کہ ہر پارٹی جن لوٹوں کو استنجا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے اور توفے میں اگلی پارٹی کو دے جاتی ہے اس طرح کے کئی لوگ آپ کو جو کوئی لوگ انہیں ڈبو کہتے ہیں یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں میں نہیں ان کا نام لینا چاہوں گا ایسے لوگ ڈائریکلی انڈائریکلی مذہبی طبقے کو جو چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں کس کی ایما پہ کرتے ہیں ایسے لوگ جو مل سے باہر جا کے انہی قادیانیوں کے وزراء کو برطانیہ میں جا کے مل رہے ہوتے ہیں ان کے سینیٹرز کو جا کے مل رہے ہوتے ہیں وہ کس بنیاد پہ جا کے مل رہے ہوتے ہیں لہذا ان لوگوں کو تین چیزوں سے آپ کو آؤٹ کرنا پڑے گا یہ بات ہے جو میں اس وقت کر رہا ہوں آج پاکستان کا کوئی مولوی یا پیر اس بات کی جرت نہیں کرتا یہ بات کر رہے گی وہ تقریمیں کرتا رہے گا لیکن وہ اس بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا کیونکہ اسے پتہ اگلے دن اسے ان لوگوں نے سوفیر اپ ڈیٹ کر کے رکھ دینا اور ان لوگوں کی دکانداریاں بند ہو جانی ہیں پہلی بات افواج پاکستان کے پاکستان آرمی نیوی ائر فورس یہاں پر ان کے داخلے پہ پابندی لے گئے جائے ان کی بھرتیوں کے نمبر ٹو پاکستان کی بیوروکریسی اور سیول سرویسز میں ان کادیانیوں پر پابندی آئیت کی جائے نمبر تھری پاکستان کے اندر ٹیچنگ کے شعبے میں ان کادیانیوں پر پابندی آئیت کی جائے اس کے علاوہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جہاں مرضی نوگ نہیں کریں آپ انہیں پورے یہاں کے اختیارات رائٹس دیتے کوئی بس کرنے گا ان تین جگہوں سے یہ لوگ نکل جائیں گے اور یقین کے ساتھ نکل جائیں گے جو لوگ اپنے آپ کو ڈیکلیئر کیے بغیر گھسے میں ان کا کوٹ مارچل کیا جائے گا انہیں اسی طریقے سے حرام زادوں کو ڈرم آؤٹ کیا جائے گا مارک مائی ورڈز پاکستان کے اندر سے غداریاں ختم ہو جائیں گی پاکستان کے نظریہ کے خلاف جو پروپرگنڈا سے وہ ختم ہو جائیں گے پاکستان کو جو ایک سیکولر یا لیبرل سٹیٹ بنانے کی کوشش کی جاری ہے وہ پروپرگنڈا ختم ہو جائے گا اور پھر آج کے دور میں جو یہ ڈیبیٹ شروع کروا دی گئی ہے کہ آئیدہ تو اسرائیل اور نوٹ یہ ڈیبیٹ شروع کروانے والے ختم ہو جائیں گے کیونکہ ان کے پیچھے جو اصل دہشتگردی کو ہوا دینے والے وہ لوگ ہیں وہ کون ہیں یہ آپ کے سامنے آ جائے گا یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جس کے بعد آپ کے اوپر ملک سے غداری کے ٹھپے لگ جاتے ہیں بھائی جان میں وہ باتیں کر رہا ہوں جس کے بعد آپ کا شمار نامعلوم افراد میں ہو جاتا ہے ہمائل صاحب لیکن آج بھی اگر ہم لوگ یہ بات نہ کریں تو کل ضرور ہمارا شاید گریبان پکڑا جائے اور ہم سے سوال کیا جائے کہ اللہ نے اگر تمہارے جگہ مسلمانوں کے دلوں میں رکھ دی تھی تو تم لوگوں نے ان مسلمانوں کو ٹرک کی بدی کے پیچھے کیوں لگایا تھا اور ان سے چندے بٹور رہے تھے اپنے مسجد مدرسے اور کانکا کے لیے سچ کیوں نہیں